اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تشویش کی بات یہ ہے کہ خبریں کہیں سے کوئی اچھی نہیں آ رہی ہے مطلب کبھی ایک انسان ہے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید کچھ معاملات درست ہوں کہیں سے کچھ لوگوں کو ادراک ہو لیکن لگتا ایسا ہے کہ شاید دنیا جو ہے کہیں نہ کہیں از خود جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے تہشدہ تہشدہ کوئی جان بھوچ کر لگ رہا ہے کہ کوئی تباہی کی طرف جا رہی ہے دنیا میں اس وقت بھی یعنی کہ آپ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار تیس آپ نے دیکھا پورا آپ کے سامنے گزرا جو جنگیں جو حالات جو سارے معاملات تو بنیادی طور پر تو ہم تو کہتے تھے کہ دو ہزار چوبیس میں حالات مزید خراب ہوں گے لیکن وہ تو ہم چلی تجزے نگار ہیں ہم خبر بھی دیکھے کہیں سے بتاتے ہیں لیکن ہوتی نہیں جرنل ایک سوچ بھی ہوتی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود بھی سوچتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ دنیا میں جو ماہرین ہیں وہ یا دنیا کے اندر یا ایون پاکستان میں جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں کوئی کیاوس جو ہے پیدا کرنا ہے اور کیاوس پیدا کر کے ساری دنیا میں ان کو کوئی اہتاف جو ہے شاید حاصل کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں معاملات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں اب کہیں سے مطلب ایک چیز خطا بنید دوسری جو ہے تھی کل آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اگوانیستان میں ایک تیارہ گر گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا تیارہ تھا اور کسی نے کہا کہ وہ یہاں سے اترا تھا اس کے اندر کچھ کازکز تھے اور کچھ لیکن بعد میں جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اس میں بتا یہ لگا کہ تو رشیہ کا تیارہ تھا اور وہ پاکستان کی سرحت سے بھی گزرا پاکستان کی فضا بھی اس نے استعمال کی اور اس نے کیوں پاکستان کی فضا استعمال کی یا کسی نے اس کو روکا تھا یا کوئی خاص مشن پر تھا بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن جب پاکستان سے گزرا تو پاکستان کی طرف سے کوئی مطلب خاص اہم محاصر ہمیں نہیں پتا لگا کہ کیا کو پاکستان کی طرف سے کئی میسیج گیا یا کیا ہوا بہرحال آگے جا کے وہ اسے پتا یہ لگا کہ وہ گرا دی گیا کچھ لوگ کرتے وہ گر گیا کچھ کر رہا پیٹرول ختم ہو گیا لیکن میں نے جو پتا کیا ہے جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے گرایا گیا ہے لیکن یہ سردس ایک اطلاع ہے ابھی مطلب یہ ضرور نہیں ہے کہ کنفرم بھی ہو ایک اطلاع ایک ذریعہ کہہ رہا ہے اور اس میں یہ بھی اسی ذریعہ نے یہ تحقیق بھی کیا کہ اس ہندہ تحقیق ان کو آٹھ کے قریب کوئی اس میں کوئی غیر ملکی نہیں تھا کچھ نے انڈینز کہہ دیئے تھے کچھ نے کچھ کازک کہہ دیئے تھے لیکن باہر پتا لگا کہ اس میں آٹھ روسی شامل تھے اور انتہائی اہم شخصیات تھیں وہ روس کے کوئی دفاعی کے حوالے سے اور غالباً وہ کسی کوئی سروے کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے بہرحال اب اس کی خبر آنی ہے میں کوشش کر رہا ہوں جو بھی یہ صورتحال آئے لیکن روس جو ہے اس مسئلے کے اوپر بہت زبردست ان کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ خبر پتا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب معلومات چل رہی ہیں کہ اس چیز کو روس کے اندر بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور روس یہ دیکھ رہا ہے کہ کن کن ممالک کے اوپر سے وہ تیارہ گزرا اور کیا وجوہات تھی کیسے یہ معاملہ ہوا کس طریق سے گرا تو اس کے بعد پھر وہ تحقیقات کریں گے تو ان کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایک کانسپریسی جو ہے نہ کہیں نہ کہیں گھڑی ہوئی جاتی اور کہیں نہ کہیں گز گزا کر بیچ میں پاکستان کا نام ضرور آ جاتا ہے اچھا اسی طرح کل ایک امریکی تیارہ بردار جہاز ہے لیویس پلر اس کے اوپر وہ جناب کچھ نیوی کے جو آپ کوتا ہے امریکن سیلرز ہوتے ہیں کمانڈوز ماہر ہوتے ہیں وہ ان کو اطلاع مری تھی انہوں کہا کہ وہاں پہ کوئی ایرانی ہتیاروں کا کوئی گدام شدام ہے کسی جگہ پتہ نہیں کس شپ کے پر کیا تو وہ وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارنے کے لیے اپنے سیلرز بھیجے لیکن بعد میں پتا لگا وہ ہتیار پر تیار تو کچھ نہیں ملے چار کی خریب وہ کمانڈوز ان کے لا پتا ہو گئے اب وہ بعد میں پتا یہ لگ رہا ہے کہ ایک دو پہلے کہیں لا پتا ہوئے تھے اب یہ پتا یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں انہوں نے سومالی انقضاق جو انہوں نے پکڑ لیا یہ خبر آ رہی ہے تو مطلب یہ اس میں نے کہا نا کہ معاملات بگڑ بگڑ ہو رہی ہے اتر امریکہ کے ساتھ پہلے چل رہا تھا حوسیوں کا معاملہ یہ من کا معاملہ اب وہ کہیں کوت کی بیچ میں سومالی انقضاق بھی آ گئے تو مطلب اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ معاملات جو انا اچھائی کی طرح میں جا رہا ہے کہیں نہیں کہ گڑ بڑ ہو رہی ہے اچھا اسی طرح وہ یہ ہے کہ مدریس میں جنگ جو ہے جاری ہے بلکل اور سب کچھ کہہ رہے ہیں لوگ لیکن اسرائیلی ودی آدم کے خلاف حالہ کہ وہاں انگامیں بھی ہو رہے ہیں لوگ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ان سے استیفہ دو اور انہوں نے تو بڑا نقصان کیا ہے لیکن باوجود اس کے وہ استیفہ نہیں دے رہے اور وہ آج پھر دوبارہ انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت تک جب تک کہ ہم غزہ پر مکمل قبضہ نہیں کر لیں گے یہاں سے ایک ایک فلسطینی مسلمان کا خاتمہ نہیں کریں گے ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے نہ ہی غزہ کو چھوڑیں گے اور نہ ہی غزہ غزہ کے اوپر جو حملے ہم کر رہے ہیں ڈیزن میٹر بچے ہوں اور عورتیں ہوں جو کچھ بھی ہم انہوں نے ہم لوگوں کو بند نہیں کریں گے خواہ کوئی کچھ بھی کریں نہیں کہ کھلا چیلنج دنیا کو دیا ہوا ہے اور ساری دنیا فیلال ناکام ہو رہی ہے اسٹرائیل کے آگے میں اور صورتحال یہ کہ لوگ نکل رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتا کہ رفاق کا جو بارڈر ہے مصر کا وہ وہاں سے اگر لوگ نکل جاتے ہیں وہ نکلنے بھی ان کو نہیں دے رہا مرسی صاحب جو ہیں وہاں پہ جو ان کے جو صدر ہیں ان کو بھی بین الاقوامی سطح پر یہ نہیں یہ ایک منہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے پلیننگ کے ساتھ جو ہے نا نسل کوشی ہو رہی ہے مطلب اگر آپ نے غزہ کو غیرہ غیر کے غزہ پر حملہ کیا تو بھئی ان کو کم کم نکلنے دو اب نکلنے کے لیے انہوں نے جہاں سے نکلنا ہے رفاق کا بارٹر کروس کر کے انہوں نے مصر میں جانا ہے مصر سے نکل کے جہاں کئی بھی وہ سین سہرائے سینہ ہے جہاں کئی بھی جانا چاہتے ہوں ان کو جانے دیں لیکن مصر رہداری نہیں کھولتا اور تقیباً ساڑھے چار لاکھ یا پانچ لاکھ کے غریب عورتیں اور بچے وہاں پر موجود ہیں اسی وجہ سے شاید غالباً جو ہے حماس یہ بتاتی ہے حماس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے جو ہیں ہم اور بھی ڈر رہے ہیں بڑے حملے بھی نہیں کرتے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری معاملہ تک جنگ ہم جو جنگ بند کروانا چاہتے ہیں وہ اسی لیے بند کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری عورتیں اور بچے جو ہیں نہ مارے جائیں ان کا ہم تو لڑے اور ہم لڑیں گے اور انہوں نے کہا اور ہم یہ گیارنٹی دیتے ہیں کہ جتنی بھی عورتیں اور بچے جائیں گے اس میں سے کوئی بھی حماس کا جنگ جو یا کوئی بھی جیسے کہتے ہیں جیسے کہ یہ پروپیگنڈا کیا کر رہا ہے اسرائیل کہ سارے جنگ جو نکل کے بھاگیاں ہیں انہوں کو ہم لکھے دینے کے لئے تیار ہیں آپ سب کو چیک کریں ایک بھی اس میں مرد نہیں جائے گا حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ساری عورتیں سارے بچوں کو جانے دوں پھر اس کے بعد ہم ہیں ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ نہیں لے لے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حالات یہاں پہ اسرائیل خراب کر کے امریکہ کی سرپرستی کے اندر جہاں پہ لوگوں کو مارنا چاہتا ہے مارتے مارتے آستہ آستہ اس کا عرض جو ہے نا وہ عورتوں اور بچوں کو لے گناہتا تھا کہ نسل کشی ہو نیکس ٹائم جو ہے نا بچے اور عورتیں وہ مطلب ٹوٹل وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کو ختم کیا جائے یہ ایک بڑا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ذرا بڑے پیرائے میں دیکھیں یہ مذہبی جنگ ہے اسرائیل حماس کی جنگ حماس کی اور کیا کہتے ہیں فلسطین کی جنگ عزباللہ کی جنگ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نام دے دیا ہے ٹھیک ہے وہ پروکسیز ہے لیکن اگر آپ بنیادی دیکھیں تو یہ مذہب کی جنگ ہے اس وقت کون ہے ایک طرف یہودی ہیں سپورٹ میں ان کے کیا کہتے ہیں سیہونی ہے سپورٹ میں ان کے اس وقت جو آپ کے دوسری لابی ہیں عیسائی لابی ہے کٹر جو کہتے ہیں عیسائی تخار شاید ان کو کہنا بھی کوئی درست نہیں ہوگا امریکنز بغیرہ کو یہ تو جو ہیں ہارڈ لائنر کرسٹینز جو ہیں یہ یہ ان کے ساتھی ہیں اور وہ جو ہے اس وقت باقیادہ لڑ رہے ہیں ان کی سپورٹ میں سامنے انہیں سائل کو رکھا اور سامنے جن سے لڑائی ہو رہی ہے جن کے ساتھ موارکہ چلا وہ سارے مسلمان ہیں تو آپ اس کو کیسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے لیکن اس کو ایک تھوڑا سے چھپانے کے لیے کافی دنوں بعد جا کے پھر ہوگا جب دیکھیں گے کچھ زیادہ نقصان ہو جائے گا جب کچھ ہو جائے گا جب مسلمانوں کا بہت بیڑا گرہ خدا نہ خاصتہ یہ کر دیں گے پھر جا کر کہیں گے یہ تو ایک مذہب کی جنگ تھی کیونکہ اندرونے خانہ جو ہے جو ان کے ایکسپرٹ ہیں جب ہم سے میں بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مذہب کی جنگ ہے یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں ان کے ابھی تک آنکے بند ہیں اور ہم ابھی تک جو ہیں امریکہ کے ہاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں اور اسرائیل سے بی بی ہم دوستی کرنے کے چکر میں لگے ہیں ہمارے ابھی بھی معاملہ تھے کہ جنگ بندی ہو جائے دو ریاستیں ہو جائیں پریشان ہو رہے ہیں نا ہماری ابھی بڑی پریشان ہیں لوگوں کو دو ریاست ہی حلت ہو جائے ہم دو ریاستیں ہو جائیں تو ہم بس اسرائیل سے پھر رابطہ قائم کر لیں گے دوستی کر لیں گے بھئی کیوں اسرائیل دو ریاست کا کیوں وہ تو آپ نے اسرائیل نے ریاست بنانی ہے کینیڈا جا کے بنائے نا بڑی زمینیں خالی پڑی ہیں کسی اور جگہ جا کے بنائے یہ برطانیہ نے ان کو کیوں لاکر یہاں پر دے دیا آپ نے میرے گھر کے اندر آپ نے گھوسا دیا کسی آدمی کو میرا گھر ہے میں مالک ہوں میرے گھر سے میرے گھر والوں کو نکال کے آپ نے دو کمروں پہ لاکے کسی اور کو بٹھا دیا وہ کہنا کہ یہ آپ دو کمریں آپ ہر صورت میں کو دے دیں تو ہم آپ کو فیصل صاحب تسلیم کریں گے ورنہ نہیں نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کوئی تک نہیں بنی تو یہ ایک ساری صورتحال جو میں آپ بتائی آپ کو سارے معاملات کو اسی اس میں دیکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ عراق کے اندر جو ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا تھا جو وہاں پر ان کے اس میں عراق میں اور لبنان کے اندر جو معاملات ہیں اس میں ایران کے کئی جنرلیس کے شہید ہونے کی اطلاع ہے تو وہاں پہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور وہاں بھی معاملات بہت خراب ہوتے آ رہے ہیں اور آج بھی صبح جو ہے عراق کے اندر جو ہے ایران کی حمایت یافتہ اور لبنان کی حمایت یافتہ جو تنظیمیں ہیں آہ ان لوگوں نے امریکنز جو ہیں اڈے ان کے پر حملے کی ہیں اور مجھے آج یہ پتہ لگا ہے صبح علمبار کے اندر جو امریک میں نام لی رابیہ امریکی اڈے کا کبھی میں لے لیتا ہوں بات وقت وہ لیتا ہوں میں نے بتایا نا کہ وہ الگوریتم جو ہے پکڑ لیتا ہے پھر وہ ہمارا وہ یوٹی بھی اٹھتی مطلب پرابلم ہو جاتی ہے اس کے اندر تو علمبار کے خریب جو ہے وہ جو امریکہ نے گڑا ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ نشانہ بنایا اس میں سنا کی کافی نقصان ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا میڈلیس میں جو نہ کہیں بھی مطلب جو ہے جنگ بندی کے آثار ہوتے نظر نہیں آ رہے یعنی کوئی بھی بات چیت ٹھیک ہے بیک چینل میں بات چیز ہو رہی ہے لیکن حقیقت کے اندر بھی نہ کوئی بھی بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی جو ہے یا ہر لوگ جو ہے وہ اس بات میں مطمئن ہے کہ یہ اس میں ہمارا تو نقصان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہمارا تھوڑا بات نقصان رہا اصل میں بنیادی طور پر جو آبادی کم ہوگی ایک تو وہ ہمارے حداف کم ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے آبادی جو کم ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے نقصان آپ کو بتا ہے کہ وہ پہلے ٹھیک آبازی کی ہے دوسرے تیسے سارے معاملات ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں تو اس تمام صورت آئیل کے اندر یہ جو ہے کہ خرابی جو ہے آئے دن بڑھتی جلی جا جیسے کیا بھی میں نے کہا کہ اب روس کا یہ تیارہ گرہا گیا ہے اور ایک دو معاملات ہے ابھی میں محتاط ہوں بات نہیں کر رہا آپ کو جو چیزیں میری نظر میں آئی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بڑھے گا اور حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور یہ جنگ پھیلے گی اور یہ آئے گی پاکستان تک آئے گی چاہے کچھ بھی کر لیں آپ پاکستان کچھ بھی کر لے آہ چاہے وہ ہمارے آرمی چیف جو ہے چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کر لیں کچھ بھی کر لیں آہ اچھے ہو جائیں لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا آہ ایران کا پاکستان کا بھی ہوگا اور ایران کے بعد بات جو ہے نا پاکستان کا نمبر ہر صورت میں آگئی ہے میں کوہ داروں یہ کوئی آہ کچھ بھی آپ کر لیں یہ ایک تشدہ بات ہے کیونکہ پاکستان کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے آہ اور یہ بات آپ کو ہوتا ہے کہ اسرائیل کی وزیر آدم پہلے خود بھی کہا چکے ہیں اس سے پہلے اسرائیل کی تمام لوگ کہا چکے ہیں تو اب آہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں آج میں نے بتایا کہ ملاقات کی ہے چینی وزیر خارجہ سے اور ان سے کہا ہے کہ جناب وہ معاملات ہم درست کرتے ہیں اور سنا کے دوبارہ ہمارے سفیر وفیر بھی آ رہے ہیں آہ لیکن آہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا کے گھڑ بڑ ہوگا اور آہ جس کی لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر جب تک آپ دیکھئے مضبوط نہیں ہوں گے نا آپ خود طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ ایران سے دوستی کر لیں آپ اگوانستان سے دوستی کر لیں آپ اندوستان سے دوستی کر لیں لیکن اگر آپ خود کمزور ہوں گے آپ کی قوم کے اندر قہت ہوگا ملک کے اندر فاقع ہوں گے حالات خراب ہوں گے لوگ لوگوں کا جسے کہتے کہ میار زندگی گھر جائے گا غربہ کی لکیر سے جب آپ نیچے چلے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کیا آپ کس کی آمن کی بات کریں گے آپ تو خود آپ اس میں ایک دوسرے کو ماریں گے اور توڑیں گے جو کہ ابھی پورے کراچی میں ہو رہا ہے اور جو کہ پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے باقعہ تھا بہلاقوامی سطح کے اوپر کام ہو رہا ہے ہم ہم چینی وزیر خاجر سے مل لیں ہم چینی سفیر سے مل لیں لیکن جنہوں نے ہمارا گلہ دبایا پہلے ان کو تو جنہوں نے ہماری گردن پر پیر رکھا ہوا ہے ہم ان کی تو پروائن کر رہے ہیں امریکہ بہادر کی وہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے میں نے کہا نا جو لوگ یہ چینل سنتے ہیں ہیں وہ گواں ہوں ہیں ان کو ایمانداری سے بتا ہے کہ میں اس چینل سے باہر ہائے کہہ رہا ہوں آپ سے چھے مہینے قبل سے جب سے انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ کیا میں پھر کہتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو آپ کا خون نہیں چھوڑے گی یا آپ کو مار دے گی وہ پھر دیکھیں جناب آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جناب وہ پیسے نکھا لگے تو وہ چینی کے اوپر شکر پیورو نے چھے اور پر بڑھا دیئے سوی آپ نے اور بڑھا دیا اب مجھے بتائیے لوگ جائیں گے کہاں یہ تو آئی ایم ایف کو صاف صاف کہنے ہیں ان کو کہہ دیا ہے چھے آئی ایم ایف کو جناب آپ بتہ لگا دیں پاکستان کے اوپر ہر بندے کے اوپر آبادی دیکھ لیں بائیس کروڑ چوبیس کروڑ بھی ہے ہر بندے پر بھتہ لگا دیں جیسے وہ ہے وہ بھیجھتے ہیں نا ایم جیم والے ہیں دوسرے تیسرے بھتے کی پرچی ہیں تو ان کو چاہیے آئی ایم ایف تو لگ جانا ایک بندوں کے ہر مہینے میں نے نا پانچ سور پیار ان کو دینے تو وہ زیادہ بہتر رکھا بندیس بس جس کے یہ آس سے آس سے ٹکی کی پلان تو ان کا یہ پاکستان کو ختم کرنا ہے اور اس کے اندر پاکستان کی موجودہ جو بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کہیں گے آپ حکومت کہیں گے جو کوئی بھی ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں یہ سارے کے ساتھ میں شروع سے کہتا ہی شامل ہیں یہ مرد دشمن میں بار بار جو کہتا ہوں پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فیضا آپ سخت بات کر جاتے ہو میں تو اس لیے سخت بات کرتا ہوں کہ حقیقت کی بات کرنی چاہیے کہ یہ سارے سسٹم جو ہے نا یہ اس وقت تک جب تک آپ نہیں گرائیں گے آپ تک آپ کوئی اس میں کام فائنیل نہیں ہو سکتا وہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں آئی پی پیس ہمارا جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا تھا یہ بات میں نے وہاں کوریا کے اندر ایک ایکسپرٹ ہے اس سے بات کی تھی اس نے کہا تھا پاکستانی کرنسی کا اس نے حساب لگایا تھا جو آج کل تو بھی ذرا بہتر ہو گئی ہے جب پہلے بالکل ڈاؤن تھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ حقیقت میں جو آئی پی جو سسٹم آپ نے لگایا ہوا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اگر ہمارے پاس کر رہو ہم اس کو اگر کر کے دیں تو کہنا آپ کو ہارلی سات روپے کی پڑے گی اس روپیا بہت ڈاؤن تھا نا بہت زیادہ مطلب مطلب ساڑھے تین سو ہوتا ہے چار سو کے قریب پتہ ہیں کتے پہ ڈالر چلا گیا تھا تین سو کیا ون گیا قریب تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت کی بات کی تھی اس نے کہا تھا میں آپ کو پاکستانی وقت کا اس نے کیلکولیشنگ بتایا کہ ہم سات روپے آپ کو آپ کو بھیجلی پڑے گی اور آپ نے آئی پی پیز جو بنا کر دی ہیں سارے کے سارے اور کیا ہماری انتظامی کو نہیں پتا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کن لوگوں نے کر کے دی ہیں میں آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے اندر جو لوگ ہیں اس میں آئی ایم ایف کے سارے نمائندے ہیں یہ جتنے ہمارے لوگ پر پاکستان کے اندر بیٹھے نہ آئی ایم ایف کے باس نہیں گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے آئی ایم ایف ہم نہیں ملا تو ہم بھوکے مر جائیں گے یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف کے جو ہیں نا یہاں پہ ایجنٹ ہے چھوڑے ہوئے وہ جو انہیں خون چوسنے سے رکھائی ہے اور باقی ہے تھا بڑی پلیننگ کے ساتھ بڑی میں بار یہ دو تین سال سے کہہ رہا ہوں میں وہ یہ امران خان سمجھ گیا تھے کیونکہ امران خان کو پتا ہی امران خان کا ویجن تھا یہ تو ان کو بند دماغ کے لوگ ہیں یہ فضل الرحمان اور دوسرے تیسرے ان کے پاس اتنا دماغ کی طرح رہی ہیں تو بس وہ مدرسوں تک ہے وہ کوئیں کے میڈر کی طرح اس سے زیادہ تھا وہ نہیں سوچ سکتے زیادہ تھا وہ جب میں ہن تک پہنچ جاتے ہیں باقی جو زرداری ورداری دوسرے تیسرے ان کا تو مشاعرہ ان کے سارے پیسے نواشی وغیرہ کے بھار کے یہ تو ان کے سارے مسلط کی ہوئی ایجنٹ ہے اگر ان کو تو سب کچھ پتا ہے کہ ہمیں جو کام ملا ہے جزن پاکستان کا بیڑا غرق ہوا خدا نہ تھا یہ تو بریف کیس لیں گے اور نکل جائیں گے تو جو بندہ پاکستان کو بچانا چا رہا تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے اسی لیے تو جائے ڈالا ہے جیل میں اور میں آپ سے اس وقت بھی کہتا تھا یاد ہے عمران خان نے جب یہ توڑا تھا آئی ایم ایف مائدہ تو ڈیڈ ٹائم آئی وہاں سے فرس پرسن میں نے کہا تھا بہت آپ نے اچھا کی ہے نہ جائیں آپ آئی ایم ایف کے پاس ان کو بھگا دیں آئی ایم ایف والوں کو اور کتنے دن تک وہ مائدہ نہیں چلا اور کتنا آپ دیکھیں آپ کو آئی ایم ایف نے واضح طور پر کہتا ہے کہ آپ سبسیڈی دیں گے نہیں کسی کو یار تو سبسیڈی مجھے ملتی ہے میرے بچوں کو ملتی ہے آپ لوگوں کو ملتی ہے جب ہمارے ملک میں اگر ہمیں سبسیڈی نہیں مل گی تو پھر کس کو ملنے چاہیے سبسیڈی آئی ایم ایف کو ملنے چاہیے کماؤں میں کماؤں میرے بچے اور پیسے جا کے آئی میں فی جب میں چلے ہیں یہ ہماری جو ہے نا جب تک اور یہ ساری باتیں اب میں زیادہ پھر بات نہیں کرتا کل پر سن لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ سیموں کے اندر سات دن ہو گئے اور آٹھ دن ہو گئے کل وہ ایک صاحب نے مجھے بھیجا وہ سیکیٹری پنجاب کا وہ کہہ رہا تھا نکل کے آئی جیو کو کہہ رہا تھا کہ جناب جب مضاہمت ہو تو جناب دس پندہ لاشیں پہلے گرہ دیا کرو تو یہ ساری باتیں یہ بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دب رہے ہیں جو قوم بزل ہو گئی ڈرے گی تو کوئی بھی نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک آپ مدد نہیں کرتا جو بتا کہ آپ خود نہیں نکلتے لوگ درے میں بیٹھے میں ان کا پلین یہی ہے یہ ان کو باہر سے میں نے کہا نا کہ باہر سے جو لوگ بیٹھے میں ہیں جو غزہ کے اندر مار رہے ہیں مسلمانوں کو جو نسل نسل کشی کر رہے ہے وہ یہی تو ہے نا کہ بھئی آو بربریت پھیلاو دہشت پھیلاو تاکہ کوئی کھڑا نہ ہو اسی وہی جو ہے مطلب یہاں پہ ان کے وہ ہیں ان کو انسٹرکشن دینے والے تو وہ یہی ان کو کہہ رہے ہیں وہ دیکھئے صاحب آ گیا اس نے کہا کہ میں نے مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی اگر وہ ویڈیو سچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرناک بات ہے کہ سیکیٹری پنجاب کا کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نکلے تو پانس ساتھ لاش ہے پیسے پہلے ہی گرہ دو تاکہ قوم جو ہے ڈر جائے تو اگر اس طرح اگر چلے گی تو پھر کیا کون سا ہیومن رائٹ اور کون سے یہ تو جنگل کا قانون ہے عدلیہ تو ہے نیاز سے دس سال پہلے جو باتیں میں نے کہی دیا اللہ اللہ وہ چیز صحیح ہو رہی ہے اور حکومت آپ دیکھیں حالات ہماری اتنے خراب ہو رہے ہیں وہ ہمارا گلہ دب اچھ رہا ہے چینی کے اوپر قیمتیں بڑھ رہی ہیں گیس آپ کو مل نہیں رہی پانی آپ کو صاف مل نہیں رہا بجلی آپ کے پاس ہے نہیں اور وہ کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرو لوگوں کو اور پکڑنا شروع کر دیا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب عدالت جو ہے آزادی دے گی عدلیہ آزادی دے گی اس کی مطلب بات کرنے کی اور جو بھی ہیں ان کو پکڑ کے اٹھا گی اس پر عدلیہ کے اوپر بات کرنے پر جی آئی ٹی بن گئی یعنی جی آئی ٹی تو بنتی ہے بڑے کریمنلز کے اوپر بہت بڑے بڑے کریمنلز ہوں جنہوں کو بہت بڑے گینگوں کو مافیاز ہوں ان کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جی آئی ٹی بن رہی ہے ظلم کی انتہا اس ملک کے اندر کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں عمران خان کی بہن نے بھی آج پتایا علیمہ خان نے ان کا بیان آیا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اڈیالی جنگ میں کاملہ جو ہے اچانک کپتان کے ساتھ بہت بتمیزی بتمیزی بھی کرنے لگا ہو سکتا آرڈر آیا ہو کیونکہ یہاں تو بنا پل میں طولہ پل میں ماشا ہو رہا ہے دو دن پہلے مجھے یہ بتائے گی تو بڑی انتھنٹک خبر تھی اور ہے وہ ابھی بھی کہ وہ کپتان سے بات چیت کر رہے ہیں ان کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ عمران خان سمبل نہیں آ رہا ہے عمران خان قابو میں عمران خان کا جو ہے نا وہ بند نہیں ہو رہا جن جو نا بوتل میں بند نہیں ہو رہا تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یار فروری کے اندر آئے آگے پیچھے کوئی ٹائم ہوتا ہو کوئی ہنگامہ کر کے کوئی بہت بڑا فالس فلیک کرا کے اڈیالا جیل پہ کوئی حملہ حملہ کرا دو کچھ کر دو یا تمار دو لوگ کچھ یہ لے رینے کے برسک میں تیار نہیں ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ نہیں یار ان سے بات چیت کر کے ان کو باہر نکال دو کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں بھائی تھوڑا سی لیول پلائنگ فیلڈ دو کچھ معاملات کرو اصل میں لوگوں کی اپنی چل نہیں رہے کیونکہ پروپوزرز لوگ دیتے ہیں لیکن اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بڑے صاحب جو ہیں مغرب کے وہ سارے پروپوزرز کو اٹھا کر پھیک دیتے ہیں سگار موں میں ہوتا واقعی تھا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے we don't want to see anymore these kind of shit proposals تو اج پروپوزرز نکلتے ہیں تو پھر اس پر خبریں بھی منتی ہیں آگے پیچھے کہانی پھر جا کے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ship جا کے انکر وہیں ڈال دیتا آکے یہ سارا معاملات چل رہا ہے پاکستان میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حالات جو ہیں تو مجھے صورت ہے ابھی تک نظر نہیں آ رہے اور پاکستان کا تو خیر یہ آپ چھوڑ دیں وہ آپ دیکھئے ادھر کیا کہتے ہیں آج وہ تقریباً نو دن نو روز ہو گیا بارڈر بن پڑا ہوا ہے ادھر ہمارے حالات خراب ہیں اکوانستان کی طرف ایران کی پیچھے آپ لگے ہمارے خبر تو آپ کو دیتا کوئی نہیں ہے نو دس روز سے بارڈر بن پڑا ہے سارے کے ساری سبزی سارے جتنے پھلوں کے ٹرکتے وہ سب خراب ہو گئے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اکوانستان سے کیسے کیسے آپ کے سیمیں آپ کو سارا مال آپ نے ان کو روک دیا اپنا بھی مال روک دیا اور آپ کا معلوم ہے کہ تقریباً سکسٹی ایٹھ کروڑ روپے کا پر ڈے پاکستان کی قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے ان کو اس چیز کو نظر نہیں آ رہا انہیں نظر آ رہا ہے صرف نو مہی انہیں نظر آ رہا ہے صرف امران خان انہیں نظر آ رہا ہے اٹھ سٹھ کروڑ روپے ایک اماؤنٹ ہوتا ہے پر ڈے نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کو اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہمیں آئی ایم ایف نے کیا آرڈر کیا ہے ایف بی آر کو وہ اس کی ہمیں پرواہ ہے تو یہ اگر صورتحال ہوگی تو پھر آپ کدھر جائیں گے اور کیا اس ملک کا بنے گا اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اونرشپ قوم نے لینی ہے فیض امید کے والے سے آج یہ خبر چلی تھی چھوکہ دیجی سے دل کی میں میں نے آپ کو یاد ہے بہت پہلے بات کہی تھی کہ یہ سارے الزامات ایسا کچھ نہیں تھا فیض امید نے کوشش کی ہوگی میں مجھے بھارا نہیں پتا لیکن تھوڑا بہت جو مجھے میں نے سنا تھا کہ ایسا نہیں ہوا تھے جیسے انہوں نے پکچر پینٹ کی تھی کہ فیض امید عدالت پہنچ گئے اور جا کے انہوں نے دھمکایا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا نورملی یہ انسان ہے کوئی بھی آفیس بیارے رکھ رہا ہوتا ہے سرکاری وہ اپنے انفلیونس اگر ان کو تھوڑا بہت استعمال کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال شوکت فیض امید نے کہا ہے کہ ان کے الزامات غلط ہیں یہ بات پہلے بھی میں نے اپنے ویلوگ میں گئی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ الزام جو فیض امید پہا رہا ہے وہ صحیح ہوگا بہرحال حالات میں نے آپ کو بتایا یہ آج کے لئے ویلوگ تھا جو بھی انشاءاللہ صورتحال ہوتی جنرل تجزیہ لے کے کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ جنرل